اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اور جو لوگ خوش نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دھیر ساری خوشیاں آتا کریں آج میں آپ کے لیے مینگو کی ہی ایک بہت زبردست ریسیپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے مینگو ڈیزرٹ آپ اس کو مینگو ڈیلائٹ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹ سے تیار ہونے والی یہ ریسیپی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جائے ہوں اپنی ریسیپی کی طرف اس کو بنانے کے لیے ہمیں چند چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے تو میں نے ایک مینگو لے لیا جو میڈیم سائز کا ہے دو میں نے یہاں پہ کینڈی بسکٹ لے لیے ہیں کریم آپ اپنے ہی مرضی سے جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملک پیک آویلیبل ہے تو وہ یوز کر لیں اگر آپ کے پاس کیک ڈیکوریشن کی کریم ہے تو وہ یوز کر لیں اور اس کے ساتھ ایک جیلی کا پیکٹ ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اچھے سے مینگو کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کا چھلکا میں نے اتار کے اس کو کیوبز کی فارم میں کٹ کر لینا ہے لیں جی دیکھیں میری سستی زی ٹانزیشن جو میں نے یہاں پہ کٹ کر دیا اچھا یہ ایک باول کے قریب ہمارے پاس کیوبز بن کے ریڈی ہوئے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ لے لوں گی ایک جوسر جوسر کے اندر یہ سارے کیوبز جال کے میں نے اس کی ایک پیوری تیار کرنی ہے اور اگر آپ صرف مینگوز جالیں گے تو اچھے سے یہ بلینڈ نہیں ہوں گے تو یہاں پہ میں یوز کروں گی کنڈینس ملک تھوڑی سی مٹھاس کو بڑھانے کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ شگر بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک چمچ کنڈینس ملک ہے تو آپ یہاں پہ دو چمچ چینی آئٹ کریں گے اب یہاں پہ میں نے ایک دوسرا باول لے لیا اور جو کریم کا پیک ہے وہ میں اس کے اندر نکالوں گی میں نے یہاں جو ڈیلائٹ بنائی ہے اس میں جو کریم یوز کی ہے وہ دو پیکٹ یوز کی اور مٹھاس کے لیے میں اس کے اندر بھی کنڈینس ملک کا ہی یوز کروں گی اور اگر آپ کے پاس یہاں پہ بھی نہیں ہے تو آپ کریش کی ہوئی شگر ایڈ کر لیں تو آپ کی جو سویٹنس ہے وہ ایکول ہو جائے گی اچھے سے آپ نے اس کو ہاتھ سے ہی پھینٹ لینا ہے تاں کہ اس کے اندر ببلز بھی ختم ہو جائیں اور یہ تھوڑی سی فلفی بھی ہو جائے الیکٹرک بیٹر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ یوز کر لیں نہیں ہے تو ہینڈ بیٹر یوز کر لیں وہ بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو سپون سے بھی اچھے سے مکس کر سکتے ہیں اور اچھے سے بلینڈ کر سکتے ہیں اب ہماری مین دونوں چیزیں بن کے ریڈی ہو گئی جو مینگو پیوری تھی وہ بھی بن گئی اور اس کے ساتھ سا جو کریم تھی وہ بھی ریڈی ہو گئی اب یہاں پہ جو کینڈی بسکٹ ہیں وہ میں نکال لوں گی پلیٹ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اچھے سے ان کو کریش کر لیا بہت آپ نے پاورڈری فارم میں نہیں کرنا تھوڑا سا اس کو موٹا ہی رہنے دینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا سا پیس لینا ہے لیکن اس کو اگر جوسر وغیرہ کے اندر کریں گے تو بہت زیادہ پاورڈری فارم میں آ جائے گا تو وہ اس طرح نہیں کرنا آپ نے اچھا اب اس کے بعد چمچ سے میں اس کو اچھے سے سیٹ کر لوں گی تاں کہ یہ بلکل پلین ہو جائے اور بلکل ایکول ہو جائے اس کی یہ نہ ہو کہ جی کچھ تھوڑا سا انچا ہے کچھ تھوڑا سا نیچا ہے ایسا نہ ہو بلکہ یہ سارا جو ہے وہ ایکول ہو جائیں اچھا میں یہاں یہ کہنا جاؤں گی کہ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو کارنلی لائک شنر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ہاں ویڈیو کو فل ووچ کریں تاں کہ صحیح ریسیپی تھنٹک ریسیپی آپ تک پہنچ سکیں اور اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی مزیدار مزیدار سے ڈیشز بنا سکیں اب یہاں پہ جو کریم میں نے ہاتھ سے بیٹ کی تھی وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی کریم کے اندر آپ نے میٹھا لازمی ایٹ کرنا ہے چاہے وہ شگر کی فارم میں ہے چاہے وہ کنڈینس ملک کی فارم میں ہے تاں کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس ہو سکے اچھا جی ہاف میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ہاف میں نے چھوڑ دی ہے کہ میں اس کی سیکنڈ لیئر لگاؤں گی میں اس کے اندر اس کو یوز کر لوں گی اب آپ نے کسی بھی سپیچلہ کی ہیلپ سے یا کوئی بھی آپ کے پاس چمچ وغیرہ ہے اسے اس کو برابر کر لینا ہے برابر تھوڑا احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ جو کینڈی بسکٹ ہیں یہ تھوڑا سا بار بار اگر آپ ہارلی اس کو کریں گے تو یہ اوپر آ جاتے ہیں تو آپ نے اس کو ہلکی ہاتھوں کی ہیلپ سے اچھے سے اس کو سیٹ کر لینا ہے اور سارے کونوں کو ایکول کرنا ہے وہی بات ہے جیسے آپ نے کینڈی بسکٹ کو ایکول کیا ہے اسی طرح آپ اس کو بھی ایکول کر لیں گے چلیں جی یہاں پہ ساتھ ساتھ میری جو کریم ہے وہ ایکول ہو چکی ہے اس کے بعد جو میرے پاس کینڈی بسکٹ بچے ہوئے تھے میں ایک لیئر اور اوپر اس کے لگا دوں گی جتنی زیادہ آپ لیئرز بنا سکتے ہیں اتنا زیادہ بہتر ہے اور اتنی زیادہ ٹیسٹ میں یہ بہت ہی مزیدار آئے گا اس کا جو کرنچی سا ہوتی ہے فارم جب آپ کے موہ میں آئے گی تو اور مزا آئے گا آپ کو اس کو کھتے ہوئے بھی اچھا جی اس کو کینڈی بسکٹ کو ڈالنے کے بعد ہم پھر سے اس کو اچھے سے برابر کر لیں گے تاکہ یہ پورے طریقے سے اس کے اوپر بچ جائے اور اچھے سے سیٹ ہو جائے اچھا جی اب یہاں پہ ہمارے کینڈی بسکٹ سیٹ ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں کچھ آپ سے بات بھی کرنا چاہوں گی تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز کو ووچ تو کر رہے ہیں لیکن نہ لائک کرتے ہیں نہ اپنا فیڈبیک شیئر کر رہے ہیں اور نہ ہی چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میں ان سے ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیا کریں تاں کہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں میں آپ کے لئے بہت ہی بہت ہی مزیدار ریسیپیز لے کر آتی ہوں میری ریسیپیز کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت کم انگریڈنٹس ہیں اور بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتی ہیں اور بہت کم تائم میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ مینگو آئیس کریم کی ریسیپی شیئر کی ہے آئی ہوپ آپ کو وہ بہت پسند آئی ہوگی اور جن لوگوں نے ووچ نہیں کی کارنلی وہ میرے چینل کے اندر جا کے وچ کر لیں اچھا جی اس کے بعد میں نے مینگو جو تھا ایک اور مینگو لے لیا اس کو میں نے کیوبز کی فارم میں کٹ کیا ہے کیوبز بہت چھوٹے نہیں ہونے چاہیے بس آپ نے میڈیم سائز میں ہی کیوبز کٹ کرنے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اس لیئر کے اوپر لگا دینے ہیں آپ جو کیوبز مینگو کی ڈالیں گے وہ آپ نے پھلا پھلا کے ڈالنا ہے بلکل اکٹھا کر کے نہیں ڈالنا کیونکہ اب اس کے اوپر ایک اور لیئر لگے گی تو پھر وہ لیئر خراب ہو جائے گی تو دور دور کر کے آپ نے اس طرح ہی کیوبز کی فارم میں جو مینگو کرٹ کرنے ہیں ان کو ایڈ کر دینا ہے ہمارے مینگوز کے جو کیوبز ہیں وہ سیٹ ہو چکے ہیں اب میں نے آلپر کی ایک اور کریم کا پیکٹ لے لیا تھا اس کے اندر بھی کنڈنس ملک ایڈ کیا تھا سویٹنس کے لیے اور اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یعنی ٹوٹل اس ڈیزرٹ کے اندر ہمارے دو آلپر کی جو کریمز کے پیکٹ ہیں وہ لگے ہیں اب اس کریم کو آپ نے اچھے سیس کے اوپر پھیلال دینا ہے تاکہ ایک لیئر اچھی سی بن کے ریڈی ہو جائے جو پیالے میں بچ گئی تھی کریم وہ بھی میں نے سپیچولا کی ہلپ سے ساری ایڈ کر دی ہے اور کچھ اس طرح کا ٹیکسچر بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کے بعد میں نے منگو پیوری جو بنا کے تیار کی تھی وہ چمچ کی مدد سے دور دور اس طرح میں ڈالتی جاؤں گی بہت بڑے بڑے آپ نے بھر بھر کے چمچ نہیں ایڈ کرنی تھوڑا سا آپ نے ہافٹی سپون کے ہی حساب سے اس کو ایڈ کرنا ہے ٹوپنگ ہم نے تھوڑی سی زبردستی کرنی ہے یہ ہم نے منگو پیوری ڈال لی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کریم جو تھی وہ بچی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک چمچ ہم نے کریم کا ایڈ کیا یعنی ہافٹی سپون ہم نے کریم کا ایڈ کیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ لے لیا جو ٹوٹھ پک ٹوٹھ پک کی مدد سے میں نے اس کو سیٹ کر دیا اب میں نے جو جیلی بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ اس طرح سے اوپر اس کے سیٹ کر دی اور مزے دار سی منگو ڈیزرڈ بن کے ریڈی ہو چکی ہے نیکس ٹیپ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو رکھ دینا ہے فریچ کے اندر تقریباً ٹو آورز کے لیے اس کے بعد یہ چل ہو جائے گی آپ نکالیں انجوائے کریں کو کھانے کے بعد آپ خود بھی خوش ہو جائیں گے آپ کے فیملی میمبرز بھی خوش ہو جائیں گے اس کے علاوہ وہ خواتین جن کے گھر میں مان آ جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جلدی میں کیا بنایا جائے تو یہ ان کے لیے بھی بیسٹ آپشن ہے چلیں جی ٹرائے کریں خوش رہیں آنگی میں انشاءاللہ اپنی نیکس ٹریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعا میں مجھے یاد رکھیں فی امان اللہ